من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشہ لی صدری وی السر لی امری وحلالعقدتا من لسانی یفقہ قولی اللہم عنطقنی بالہدہ والہم نتقوی پیغمبر السلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں نفاق کی پہچان ہیں جن کے اندر یہ تین چیزیں پائی جائیں وہ منافق ہیں سب سے پہلے امانت میں خیانت جو لوگوں کی امانتوں میں خیانت کرتا ہے وہ منافق ہے دوسرے جھوٹ جو انسان اپنی گفتار میں بولچال میں جھوٹ بولتا ہے وہ انسان منافق ہے اور تیسرے پیغمبر السلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیسری علامت یہ ہے کہ جب وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا منافق ہے لہذا اپنی زندگی میں کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرنا اب یہ تفسیرات بہت ہے کہ امانت کس کو کہتے ہیں کسی کی چیز ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے کسی نے ہمارے پر بھروسہ کر رکھا ہے ہمارے اس بھروسے کو توڑ دینا اس کو امانت میں خیانت کہتے ہیں چنانچہ اگر کوئی امانت میں خیانت کرتا ہے تو وہ منافق ہے جھوٹ بولتا ہے بہت سے لوگ جھوٹ اتنے کانفیڈنس سے بولتے ہیں کہ ہم اتنے کانفیڈنس سے سچ نہیں بول سکتے لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور افسوس کی بات تو ہی کہ آج کل بہت سے لوگ ممبروں پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں کیمرے کے سامنے آکے جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں آج دیکھئے رسول اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا جا رہا ہے سوسر میڈا کے ذریعے سے رسول اللہ کو ایسی باتیں کہ جائے ہیں جو برکل سرسا جھوٹ ہیں یہ کون ہیں یہ منافق ہیں اور جب وعدہ کریے تو وعدے کو وفا کیجئے آپ نے اگر وعدے کو وفا نہ کیا تو پھر آپ منافق ہوں گے لہذا یاد رکھیے کہ تین چیزیں منافق کی علامت ہیں امانت میں خیانت کرنا گفتار میں جھوٹ بولنا اور وعدے کی خلاف ورجی کرنا خداوندہ ہمیں ان برائیوں سے دور فرما جو ہمیں منافق بنانے والی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ